باب العدہ بھئی گزشتہ سبق میں لعان سے متعلقہ مسائل بیان فرما رہے تھے صاحبِ ہدایہ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائی اور اس کی بیوی جو ہے وہ نابالغہ ہے یا مجنونہ ہے تو پھر لعان نہیں ہوگا بھئی وجہ یہ کہ ان کے اندر احسان القذف نہیں پایا جاتا یعنی یہ محسنہ نہیں ہے اور محسنہ کسے کہتے تھے جس میں پانچ شرطیں ہوں بھئی آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور پاکدامن ہو اور یہ صغیرہ یہ تو نابالغہ ہے بھئی اور مجنونہ وہ تو غیر عاقلہ ہے بھئی تو ان پر الزام لگانے والے پر حد قذف بھی جاری نہیں ہوتی تو لہذا لعان بھی جاری نہیں ہوگا بھئی اور اسی طرح اگر خاون صغیر یا مجنون ہوا اور اس نے اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائی تو پھر اس صورت کے اندر بھی نہ حد قذف آئے گی اور نہ لعان آئے گا بھئی کیونکہ ان میں شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے اور لعان تو شہادتوں کا نام ہے عیند الاحناف بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ گونگا اگر اپنی بیوی پر زنا کی تحمت لگائے تو اس کی وجہ سے لعان نہیں آئے گا وجہ یہ کہ اس کی اشارے کے اندر شبہ ہے بھئی اور شبہ کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں تو لہذا اس کی وجہ سے اس پر حد قذف نہیں آسکتی اور جب حد قذف نہیں آسکتی تو لعان بھی نہیں ہو سکتا بھئی اور اگر خاون کی بیوی حاملہ ہے اور خاون اس سے کہتا ہے کہ یہ حمل مجھ سے نہیں ہے تو پھر اس صورت میں امام صاحب فرماتے ہیں لعان نہیں ہوگا کیونکہ حمل کا ہونا یقینی نہیں اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی لعان ہوگا اگر بیوی نے اس الزام لگانے کے بعد چھ ماہ سے کم کے اندر بچے کو جنم دیا کیونکہ اس صورت میں پتا چل گیا کہ جس وقت خاون نے حمل کی نفی کی تھی اس وقت حمل موجود تھا لہذا یہ زمناً زنا کا الزام ہوا اور زنا کے الزام کی صورت میں تو لعان ہوتا ہے لہذا یہاں بھی لعان ہوگا جبکہ امام صاحب کی طرف سے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ حاملہ بیوی کا حمل یقینی نہیں اور تو یہ جو تحمت ہے زنا کی یہ فی الحال تحمت نہیں اور بچے کی پیدائش کے بعد اگر آپ اسے تحمت قرار دیں تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے تحمت کو معلق کر دیا جائے شرط کے ساتھ کہ اگر تو اس وقت حاملہ ہے تو یہ بچہ حمل میرا نہیں تو یہ تو قضف کو معلق کر رہا ہے قضف کو معلق نہیں کیا جا سکتا بھئی یہ تو گویا حمل کو معلق بھی شرط کر رہا ہے کہ اگر تجھے حمل ہوا تو یہ حمل مجھ سے نہیں ہے اور جب چھ ماہ سے کم کے اندر بچے کی پیدائش ہو جائے اور آپ اس کو قضف قرار دیں تو بھئی اگر یہ قضف تھا تو اسی وقت قضف ہونا چاہیے تھا اب آ کر آپ اسے قضف قرار دے رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے تو یہ قضف نہیں تھا اور اب یہی چیز کیا بن جائے قضف بن جائے تو لہذا یہ صحیح نہیں ہے بھئی ہاں لیکن اگر حمل کی نفی کے ساتھ حامن نے زینہ کا بھی الزام لگایا ہے یوں کہا ہے کہ تو نے زینہ کیا ہے اور یہ حمل مجھ سے نہیں تو زینہ کا بھی سریح الزام ساتھ ذکر کیا ہے تو اس صورت میں پھر ان میں لعان ہوگا بھئی کیونکہ زینہ کا الزام لگایا ہے بھئی پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ قاضی جو ہے اس حمل کی نفی نہیں کرے گا وجہ یہ کہ بچے پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ اس کی پیدائش کے بعد مرتب ہوتے ہیں تو پیدائش سے پہلے اس پر حکام نہیں لگایا جا سکتا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی شخص اگر بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یہ پیدائش کے ابتدائی دنوں میں ہی ہو سکتا ہے جن دنوں میں مبارک بادیں وصول کی جاتی ہیں اور بچے کے لیے چیزیں وغیرہ خریدی جاتی ہیں اگر یہ مبارک بادیں وصول کر رہا ہے یا یہ اس کے بچے کے لیے چیزیں خرید رہا ہے تو معلوم ہوا یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے لہذا بعد میں یہ انکار کرے بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ بچہ اسی کا شمار ہوگا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مدتِ نفاس کے اندر اندر خاوند بچے کے نصب کی نفی کر سکتا ہے اپنے آپ سے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر ایک عورت دو جڑواں بچوں کو جنم دیتی ہے یعنی وہ دونوں بطنیں واحد سے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کم سے کم مدت جس کے اندر عورت ایک صحیح سلامت تندرست بچے کو جنم دے سکتی ہے وہ چھے ماہ ہے بھئی چھے ماہ سے کم کے اندر صحیح سلامت تندرست بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو اگر ایک عورت نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر چھے ماہ سے پہلے پہلے ایک اور بچے کو بھی جنم دیا معلوم ہوا یہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد کوئی نیا حمل نہیں ٹھہرا کیونکہ اگر نیا حمل ٹھہرا ہوتا تو اتنی مدت میں تو صحیح سلامت بچہ نہیں ہو سکتا معلوم ہوا یہ دونوں کا حمل اکٹھا ہی ٹھہرا تھا البتہ ایک بچے کی پیدائش پہلے ہو گئی اور ایک کی کچھ مدت کے بعد ہوئی ہے تو یہ دونوں معلوم ہوا جڑواں بچے ہیں اور دونوں کا حمل اکٹھا ٹھہرا ہے جب دونوں کا حمل اکٹھا ٹھہرا ہے تو دونوں میں سے ایک کا بھی خاون اقرار کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے تو دونوں ہی بچے اس کے شمار ہوں گے چاہے پہلے بچے کا اقرار کرے چاہے دوسرے کا اور اگر خاون نفی کرتا ہے تو اگر اس نے پہلے بچے کی نفی کر دی اور دوسرے بچے کا اقرار کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کیونکہ یہ دونوں بچے تو ایک ہی حمل سے ہیں تو پہلے کی نفی کی گویا عورت پر زینہ کا الزام لگایا اور پھر بعد میں دوسرے بچے کا اقرار کیا تو گویا اپنے آپ کو جھوٹا کہہ دیا تو اس شخص پر حد قضف جاری ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر معاملہ الٹا ہوا پہلے بچے کا اس نے اقرار کیا اور دوسرے بچے کی نفی کی تو اس صورت میں لعان ہوگا بھئی لیکن نصب کی نفی نہیں ہو سکے گی لعان ہوگا کیونکہ اس نے عورت پر زینہ کا الزام لگایا ہے البتہ پہلے بچے میں جب یہ اقرار کر چکا ہے تو دوسرا بچہ بھی خود بخود اسی کا شمار ہوگا اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے عینین کے مسائل ذکر فرمائے تھے کہ اگر کسی عورت کا خابند عینین ہے یعنی نہ مرد ہے وہ بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں تو قاضی اس کو ایک سال کی محلت دے گا کہ اپنا علاج کروالے اور اگر وہ اس مدت کے اندر صحبت پر قادر ہو گیا تو ٹھیک ورنہ قاضی ان دونوں میں جدائی کروا دے گا عورت کے مطالبے پر بھئی اور نیز یہ جدائی جو ہے طلاقِ بائن شمار ہوگی بھئی طلاقِ بائن شمار ہوگی اور اگر خابند یا بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس صورت کے اندر کسی کو بھی فسخِ نکاح کا اختیار نہیں ہوگا البتہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر خابند کو جنون برس یا جزام کی بیماری ہو تو اس صورت میں بیوی کو اختیار ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر باب العدتی یہ باب ہے عدت کا تو اس میں عدت کا بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ بھئی کہ عدت کتنی قسم پر ہے اور کس عورت کی عدت کتنی ہوگی اور نیس اسی طرح عدت سے متعلق دیگر مسائل ذکر فرمائیں گے باب العدتی وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ مْرَأَتَهُ تَلَاقًا بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًّا اَوْ وَقَعْتِ الْفُرْقَتُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ تَلَاقٍ وَهِيَ حُرَّةٌ مِّمَّنْ تَحِيزُ فَعِدَّتُهَا سَلَاسَتُ اَقْرَا بھئی یاد رکھو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا کہ عدت جو ہے اس عورت پر آئے گی جس کے ساتھ خاون صحبت کر چکا ہے آپ نے پڑا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کر لیا اور ابھی اس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی خاون نے اسے صحبت نہیں کی اور اسے پہلے ہی خاون اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں طلاق دیتے ہی وہ خاون سے جدہ ہو جائے گی اور اس پر عدت بھی نہیں ہے کیونکہ خاون نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی بھئی تو معلوم ہوا عدت جو ہے وہ مدخول بہا عورت پر آئے گی غیر مدخول بہا عورت پر عدت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَلَاقًا بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًا اور جب طلاق دے کوئی آدمی اپنے بیوی کو طلاق بائنًا او رجعیًا طلاق بائن دے یا طلاق رجعی دے بھئی اس مطن کے اندر دیکھئے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے طلاق بائن یا طلاق رجعی تو اس صورت میں اس پر عدت آئے گی آگے فرماتے ہیں فَعِدَّتُهَا سَلَا سَلَا سَتُ اَقْرَائِنْ آخر میں فرمایا تو اس کے عدت تین حیز ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو ماتن کو یہ قید بھی ذکر کرنا چاہیے تھی کہ خاوند نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی ہو لیکن یہاں تو مطن میں ایسی کوئی قید ذکر نہیں تو جواب اس کا یاد رکھنا کہ بھئی یہاں پر یہ جو مطن میں آیا نا طلاق بائن اور رجعی کہ طلاق بائن دی یا طلاق رجعی دی اس رجعی کے لفظ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ عورت مدخول بیہا ہے بھئی کیونکہ رجعی طلاق اس کو کہتے ہیں جس کے بعد خاوند عدت کے اندر رجوع کر سکے اور عدت تو وہیں آتی ہے جب عورت کیا ہو مدخول بیہا ہو بھئی لہذا رجعی کے لفظ سے عورت کے مدخول بیہا ہونے کا پتا چل رہا تھا اس لئے مطن میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہے ایسی عورت ہے جس کو طلاق بائن بھی وہ دے سکتا ہے اور طلاق رجعی بھی دے سکتا ہے اس قسم کی عورت کو جو بھی طلاق دے دے چاہے بائن دے دے یا رجعی دے دے یا ان میں جدائی واقع ہو بغیر طلاق کے بھئی بعض اوقات جدائی جو ہے وہ بغیر طلاق کے آتی ہے مثلا اگر جدائی عورت کی جانب سے آئے مثلا ایک صغیرہ تھی اس کا نکاح کروا دیا ولی نے باپ یا دادا کے علاوہ نے کیونکہ باپ اور دادا اگر نکاح کروائیں گے تو اس کو خیار بلوغ نہیں ملے گا تو ایک صغیرہ تھی باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے اس کا نکاح کروا دیا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ جس مجلس میں یہ بالغ ہوگی یہ اسی وقت فوراً اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اور اس کو خیار بلوغ کہتے ہیں تو دیکھو یہاں پر یہ جو فسخ نکاح آیا کس کی طرف سے آیا عورت کی طرف سے آیا ہے لہذا اس کو طلاق نہیں کہتے یہ فسخ نکاح ہے کیونکہ طلاق تو خاوند کی طرف سے آیا کرتی ہے اور یہاں پر نکاح کا توڑنا کس کی طرف سے پایا جا رہا ہے اس صغیرہ کی طرف سے جو ابھی بالغہ ہوئی ہے تو یہ فسخ نکاح ہے یہ جدائی بغیر طلاق کے واقع ہوئی ہے یہ اسی طرح ایک آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروایا ہوا تھا اور پھر آقا اس کو آزاد کرتا ہے تو باندی کی تو دو طلاقیں ہوتی ہیں اب جب یہ آزاد ہوگی اس کا خاوند تین طلاقوں کا مالک بن جائے گا تو خاوند کی ملکیت اس پر بڑھ رہی ہے لہذا شریعت نے اس باندی کو بھی اختیار دیا ہے یہ اسی مجلس کے اندر جس مجلس کے اندر اس کو اپنے آزاد ہونے کی اطلاع ملے اسی مجلس کے اندر اپنے نکاح کو فسخ کر سکتی ہے اور اس کو خیار عطق کہتے ہیں خیار عطق کے آزادی کی وجہ سے اس کو اختیار ملا ہے یہ اسی طرح میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جائے تو اس صورت میں بھی نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے مثلا ایک شخص نے باندی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اور بعد میں یہ اس باندی کو خرید لیتا ہے تو خریدتے ہی فوراں نکاح فسخ ہو جائے گا اس لیے کیونکہ خریدنے کی وجہ سے اس آدمی کو ملک یمین حاصل ہو گئی یہ اس عورت کی پوری ذات ہی کا مالک بن گیا پہلے صرف وہ منافع کا مالک تھا صرف صحبت کرنے کا مالک تھا اس عورت کے ساتھ اب اس کی پوری ذات کا مالک بن گیا اور جب پوری ذات کا مالک بن گیا تو اب وہ جو ملک نکاح ہے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ رہی کوئی حاجت اور ضرورت نہ رہی بھئی تو لہذا اب ملک نکاح ختم ہوئی یہ بھی کیا ہے جدائی ہے بغیر طلاق یہ اسی طرح عورت جو ہے وہ آزاد تھی اور خاوند اس کا غلام تھا عورت نے اپنے خاوند کو خرید لیا تو خریدتے ہی فوراں نکاح ختم ہو گیا اور یہ اس کا غلام بن گیا بھئی کیونکہ اس صورت میں عورت جو ہے خاوند اس کے منافع کا مالک تھا اور یہ خاوند کے پوری ذات کی مالک بن گئی تو ایک ہی عورت مملوک بھی ہو جائے اور مالک بھی ہو جائے یہ ایک ہی خاوند مالک بھی ہو جائے اور مملوک بھی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا بھئی تو یہی بی بی خاوند کی طرف نسبت کریں تو مملوک بھی ہے کہ خاوند کو اس پر ملکے نکاح حاصل ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ مالکن بھی ہے کیونکہ خاوند اس کا مملوک ہو گیا ہے اور ایک ہی عورت ایک ہی شخص کے اعتبار سے مالکن بھی ہو اور مملوکہ بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی تو لہذا مل کے نکاح ختم ہو جائے گا اب یہ صرف مالکن ہے اور وہ اس کا غلام ہے بھئی تو یہاں بھی اب دیکھو جو نکاح ٹوٹا ہے وہ جدائی بغیر طلاق کے آئی ہے یہ اسی طرح نکاح فاسد کے اندر جو جدائی آئے بھئی نکاح فاسد آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکاح فاسد اور باطل ایک ہی چیز ہیں بھئی چاہے نکاح فاسد کہا جائے چاہے نکاح باطل بھئی شرعن اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہ صرف نام کا نکاح ہے بھئی مثلاً ایک شخص نے ایک عورت سے اس کی عدد کے دوران نکاح کر لیا حالانکہ عدد کے دوران تو نکاح جائز نہیں ہے یا ایک شخص نے بغیر گواہوں کے ایک عورت سے نکاح کر لیا بھئی گواہوں کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا یا ایک شخص کے نکاح میں چار بیویاں موجود ہیں اور وہ پانچویں سے نکاح کر لیتا ہے یہ نکاح بھی صحیح نہیں یا ایک شخص کے نکاح میں ایک عورت ہے اور یہ شخص اپنی اس بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں تو یہ سب نکاحیں فاسد ہیں بھئی تو ان میں نکاح ہوا ہی نہیں لہذا جب ان کو مسئلے کا پتہ چل گیا انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑنے کا پکہ ارادہ کر لیا یا قاضی نے ان کے درمیان جدائی کروا دی تو ان تمام صورتوں کے اندر عورت پر عدت لازم ہوگی اس کو عدت گزارنا پڑے گی تو کہتے ہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَإِذَا تَلَّقَ الرَّجُلُمْ رَأَتَهُ تَلَاقًا بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًا کہ کوئی شخص جب اپنی بیوی کو تلاق بائن یا رجعی تلاق دے اَوْ وَقَعَتِ الْفُرْقَتُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ تَلَاقٍ یا ان دونوں میں جدائی واقع ہو بغیر تلاق وَهِيَ حُرَّةٌ مِّمَّنْ تَحِيزُ اور یہ آزاد عورت ہے ان عورتوں میں سے جن کو حیض آتا ہے فَعِدَّتُهَا سَلَاستُ اَقْرَائِنًا تو اس کی عدت تین حیض ہیں لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاستَ قُرُوْهِ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ اور طلاق والی عورتیں جو ہیں يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں سَلَاستَ قُرُوْهِن تین حیضوں تک تین حیضوں تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں وَالْفُرْقَتُ اِذَاقَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ قرآن کے اندر تو متلقات کا ذکر ہے کہ جس عورت کو طلاق مل گئی وہ اپنے آپ کو روکے گی تین حیضوں تک جبکہ مطن کے اندر تو آیا بغیر طلاق کی بھی جب جدائی آئے گی خوابن سے تو وہاں پر بھی عدت لازمی ہے تو اس کی اب وجہ بیان فرما رہے ہیں صاحبِ حدایہ کہ طلاق والی کے اندر عدت اس لیے واجب کی گئی ہے تاکہ عورت کے رحم کی صفائی کا پتا چل جائے یہ معلوم ہو جائے کہ کہیں یہ عورت اپنے خوابن سے حاملہ تو نہیں تھی اس کے پیٹ میں خوابن کا بچہ تو نہیں ہے لہذا اس لیے عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے اور یہی علت وہ بغیر طلاق کے جو جدائی آئے اس کے اندر بھی موجود ہے بغیر طلاق کے جدائی آئی ہے لیکن اس عورت کے ساتھ خوابن صحبت کر چکا تھا تو ہو سکتا ہے یہ بھی کیا ہو یہ بھی کہیں حاملہ نہ ہو تو لہذا اس پر بھی عدت واجب ہوگی تو وہاں بھی رحم کی صفائی کا جاننا ضروری ہے تو لہذا وہاں بھی عدت گزارنا پڑے دونوں میں عدت کے وجوب کا سبب برائتِ رحم کو جاننا ہے دونوں میں عدت کے وجوب کا سبب کیا ہے دونوں میں عدت کیوں واجب ہوگی تاکہ رحم کی صفائی کا پتا چل جائے بھئی تو کہتے ہیں والفرقت ازا کانت بغیری طلاق اور جدائی جب وہ بغیر طلاق کے ہو فہیہ فی معنی طلاقی تو یہ بھی طلاق ہی کے معنی میں ہے لئن العدت وجبت اس لئے کیونکہ عدت جو ہے وہ واجب ہوئی ہے لتعرف عن برائت الرحمی تاکہ رحم کی صفائی کو جان لیا جائے برائت کا معنی ہے صفائی لئن العدت وجبت لتعرف عن برائت الرحمی اس لئے کیونکہ عدت اس لئے واجب ہوئی ہے تاکہ رحم کی صفائی کو جان لیا جائے فی الفرقت طارئت علن نکاح اس جدائی کے اندر جو طارئ ہوئی ہے نکاح پر یعنی جو نکاح پر نازل ہوئی ہے بھئی دیکھو نا متلقہ کے اوپر عدت واجب ہے کیوں واجب ہے عدت؟ کیونکہ یہ جدائی نکاح کے اوپر آئی ہے اور نکاح کے اندر تو خاون نے صحبت کی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت کا رحم مشغول تو نہیں عورت کا رحم حمل سے خالی ہے اور فرقت بغیر طلاق کے جب ہو تو وہاں بھی خاون جو ہے صحبت کر چکا ہے بھئی تو وہاں بھی یہ علت موجود ہے تو وہاں پر بھی عدت واجب ہوگی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے اس لئے کیونکہ عدت واجب ہوئی ہے تاکہ پتہ چل جائے رحم کی صفائی کا فی الفرقت طارئت علن نکاح اس جدائی کے اندر جو نازل ہوئی ہے نکاح پر وَهَادَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا اور یہ والا معنی جو ہے فرقت بغیر طلاق میں بھی پایا جاتا ہے وہاں پر بھی خاون صحبت کر چکا ہے تو وہاں بھی تاکہ رحم کی صفائی کا پتہ چل جائے بھئی تو کہتے ہیں وَهَادَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا اور یہ والعلت جو ہے فرقت بغیر طلاق میں بھی پائی جاتی ہے وَالْأَقَرَعُ الْحِيَزُ عِندَنَا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَ الْأَقْهَارُ اب بھئی آیت میں آیا تھا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاستَ قُرُوء بھئی اس قُرُوء سے کیا مراد ہے تو یاد رکھو ہمارے نزدیک قُرُوء سے مراد حیض ہیں اور امام شافر ملک نزدیک قُرُوء سے مراد طہر ہیں بھئی یاد رکھو یہ قُرُوء جامع ہے قَرْعُن یا قُرْعُن کی بھئی یہ قُرُوء جامع ہے قَرْعُن یا قُرْعُن کی بھئی بہت سے کتابوں میں قَرْعُن قَاف کے فتحہ کے ساتھ لکھا ہے اور لغت وغیرہ میں دیکھیں تو قَاف کے زمع کے ساتھ ہے تو یہ قرو جمع ہے قرآن یا قرآن کی اور یہ ازداد میں سے ہے یاد رکھو عربی زبان میں بعض اوقات ایک ہی لفظ کے دو ایسے معنی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں مثلا ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی صبح بھی اور اس کا معنی شام بھی دیکھو صبح اور شام تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یا جیسے ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی سردی بھی اور گرمی بھی بھئی سردی اور گرمی تو اس ایک دوسرے کی ضد ہیں یا جیسے ایک یہ لفظ تو اس کا معنی روشنی بھی ہو اور اندھیرہ بھی ہو بھئی روشنی اور اندھیرہ تو دوسرے کے زید ہیں بھئی تو اس قسم کے الفاظ کو ازداد کہتے ہیں جیسے بیع ہے بیع کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی البتہ یہ زیادہ استعمال بیچنے میں ہوتا ہے اسی طرح شیرہ شیرہ کا معنی خریدنا بھی اور بیچنا بھی تو یہ بھی ازداد میں سے ہے البتہ زیادہ تر یہ خریدنے میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح قرعن یا قرعن کا جو لفظ ہے اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی طہر کے بھی ہیں اور حیض اور طہر تو ایک دوسرے کی زید ہیں بھئی تو اس قسم کے الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ازداد میں سے ہیں یہ ازداد میں سے ہیں ازداد جمع ہے زید کی بھئی زاد کے ساتھ یعنی اس کے دو ایسے معنی ہیں جو دونوں ایک دوسرے کی زید ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں بھئی تو قرو کا معنی حیض بھی اور قرو کا معنی طہر بھی تو ہم یہاں قرو کا معنی حیض کے کرتے ہیں جبکہ امام شافیر احمد فرماتے ہیں کہ یہاں قرو کا معنی طہر کے کریں گے تو ہمارے نزدیک متلقہ کی عدت تین حیض ہیں جبکہ ان کے نزدیک متلقہ کی عدت تین طہر ہیں تو کہتے ہیں وَالْأَقْرَعُ الْحِيَزُ عِندَنَا اور اقرع جو ہیں الحیز جمع ہے حیز کی وَالْأَقْرَعُ الْحِيَزُ عِندَنَا اور اقرع جو ہیں وہ حیز ہیں ہمارے نزدیک وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَطْحَارُ اور امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ اقرع جو ہیں وہ طہر ہیں وَالْلَفْزُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا یہ ان دونوں معنی کے اندر حقیقت ہے یہ ان دونوں میں حقیقت ہے یعنی یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں یعنی اسی لفظ کو طہر کے لیے بھی وضع کیا گیا اور اسی لفظ کو حیز کے لیے بھی وضع کیا گیا تو یہ دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں معلوم ہوا یہ لفظ ازداد میں سے ہے یہ قرعن یا قرعن ازداد میں سے ہے تو کہتے ہیں وَالْلَفْزُ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا اور یہ لفظ قرعن جو ہے یہ حقیقت ہے ان دونوں کے اندر یعنی حیض اور طہر میں ادھو امین الازدادی اس لیے کیونکہ یہ لفظ ازداد میں سے ہے کدا قال ابن سکیتی اسی طرح ابن سکیت نے کہا ہے ابن سکیت جو ہے یہ عربی لغت کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں بھئی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرعن کس میں سے ہے ازداد میں سے ہے تو یہ ابن سکیت حوالہ دیا صاحب ہدایہ نے اور یاد رکھئے یہ ابن سکیت جو ہیں یہ شیعت ہے بھئی تو کہتے ہیں کدا قال ابن سکیتی اسی طرح ابن سکیت نے کہا ہے وَلَا يَنْتَزِمُهُمَا جُمْلَةً لِلِشْتِرَاكِ وَلَا يَنْتَزِمُهُمَا جُمْلَةً اور یہ لفظ ان دونوں کو شامل نہیں ہوگا جملتا نکٹھا یعنی آپ قرعو کا لفظ ذکر کریں اور اس سے طہر بھی مراد لے لیا جائے اور عین اسی وقت اس سے حیض بھی مراد لے لیا جائے نہیں بھئی ایک وقت میں لفظ کے ایک ہی معنی کا آپ ارادہ کر سکتے ہیں دونوں معنی کا ارادہ جائز نہیں بھئی کیونکہ اس صورت میں عمومِ اشتراک لازم آئے گا بھئی عمومِ اشتراک یہ لفظ مشترک ہے تو آپ نے اس کے اشتراک کو عام کر دیا اس کے ہر معنی کا ارادہ کر لیا بھئی ہر معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ ایک وقت میں ایک ہی معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں تو عمومِ اشتراک جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَنْتَزِمُهُمَا جُمْلَةً اور یہ لفظ ان دونوں کو اکٹھا شامل نہیں ہوگا جملتا اکٹھا وَلَا يَنْتَزِمُهُمَا جُمْلَةً اور یہ لفظ قرآن یا قرآن جو ہے یہ دونوں کو یعنی حیض اور طہر کو شامل نہیں ہو سکتا جملتا اکٹھا ہی لیل اشتراکی اشتراکی وجہ سے کہ صورت میں اشتراک لازم آتا ہے بھئی اور وہ جائز نہیں بھئی وَلْحَمْلُ عَلَى الْحِيَزِ اَوْلَا اور حیضوں پر حمل کرنا یہ اولا ہے حیضوں پر محمول کرنا اولا ہے بھئی کیوں؟ وجہ کیا؟ کہتے ہیں اِمَّا عَمَلًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ یا تو لفظ جمع پر عمل کرتے ہوئے بھئی دیکھو قرآن میں کیا آیا ہے سَلَاسَتَ قُرُوْئِن کہ متلقہ عورت اپنے آپ کو روکے گی تین قرآن تک اب ہمارے نزدیک قرآن جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے لہذا اگر آپ قرآن سے حیض مراد لیں گے تو پھر ہی جمع پر عمل ہو سکے گا کیونکہ طلاق دینے کا مشروع طریقہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ طلاق طہر میں دی جائے اور طہر بھی ایسا ہو اُس میں صحبت نہ کی ہو تو جب طلاق طہر کے اندر دیں گے تو اگلے تین حیض پورے پورے شمار کر لیں گے اور اگر قرآن کا معنی یہاں طہر کے کریں جیسے کہ امام شافر رحم اللہ کا مذہب ہے تو اس صورت میں تین طہروں پر عمل نہیں ہوتا پوری طرح اس لیے کیونکہ جس طہر میں طلاق دی ہے امام شافر رحم اللہ اس کو بھی عدت میں شمار کرتے ہیں تو ایک یہ والا طہر اور دو اگلے پورے طہر تو یہ جو طہر ہے جس میں طلاق دی ہے اس کا کچھ وقت تو گزر چکا ہے چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ گزرا ہو اس کا کچھ وقت تو گزر چکا ہے لہذا اگلے دو طہر بھی ملا لیں گے تو پورے تین طہر نہ ہوئے تین سے کچھ کم ہو گئے اور حالانکہ جمع کے کم اس کم کتنے افراد ہوتے ہیں تین افراد ہوتے ہیں تو اگر قرو کا مانا حیث کریں گے تو جمع کے لفظ پر عمل ہو جائے گا قرو کے لفظ پر عمل ہو جائے گا کم اس کم تین ہے ضرور آئیں گے اس میں اور اگر قرو کا مانا طہر کے کریں تو پھر جمع کے لفظ پر عمل نہیں ہو سکے گا کیونکہ تین افراد وہاں نہیں بنتے پورے ہیں تو کہتے ہیں وَالْحَمْلُ عَلَى الْحِيَزِ اَوْلَى اور حیضوں پر محمول کرنا یہ بہتر ہے اِمَّا عَمَلًا بِلَفْزِ الْجَمْعِ یا تو لفظ جمع پر عمل کرنے کی وجہ سے لِأَنَّهُ لَوْحُمِلَ عَلَى الْأَطَحَارِ اس لیے کیونکہ اس قروق کو اگر الطہروں پر محمول کیا جائے وَالطَلَاقُ يُقَعُ فِي طَهْرٍ اور حال یہ ہے کہ طلاق بھی طہر میں ہی واقع کی جاتی ہے تو لَمْ يَبْقَ جَمْعًا تو اس صورت میں یہ جمع ہو کر باقی نہیں رہیں گے یہ طہر جمع ہو کر باقی نہیں ہے کیونکہ ایک طہر کے اندر تو طلاق دی ہے اس کا تو کچھ حصہ گزر گیا ہے تو تین طہر پورے نہ ہوئے اَوْلِأَنَّهُ یا دوسری وجہ دوسری وجہ کہ حیض پر محمول کرنا اولا ہے کہتے ہیں اَوْلِأَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِبَرَاعَةِ الرَّحْمِ یا اس لیے کیونکہ جو حیض ہوتا ہے یہ رحم کی صفائی کی پہچان کرواتا ہے حیض آئے گا تو پتا چل گیا رحم حمل کے ساتھ مشغول نہیں ہے رحم صاف ہے تو لہذا معلوم ہوا یہ حیض جو ہے یہ رحم کی صفائی کی پہچان کرواتا ہے اور عدد کے ذریعے مقصود بھی کیا ہوتا ہے رحم کی صفائی کو ہی جاننا مقصود ہوتا ہے اَوْلِأَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِبَرَاعَةِ الرَّحْمِ یا اس لیے کیونکہ یہ جو حیض ہے یہ رحم کی صفائی کی پہچان کرواتا ہے وَهُوَ الْمَقْصُودُ اور یہی تو عدد کے ذریعے مقصود ہوتا ہے کہ رحم کی صفائی کا پتا چل جائے اَوْلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اب تیسری وجہ ترجی ذکر کر رہے ہیں اَوْلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یا حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا وَعِدَّتُ الْأَمَتِ حَيْضَتَانِ باندی کی عدد دو حیض ہیں باندی کی عدد دو حیض ہیں جب باندی کی عدد حیض کے ساتھ شمار کی جا رہی ہے معلوم ہو آزاد عورت کی عدد بھی حیض کے ساتھ ہی شمار کی جائے گی تو کہتے ہیں اَوْلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَعِدَّتُ الْأَمَتِ حَيْضَتَانِ اور باندی کی عدد دو حیض ہیں فَيَلْتَحِقُ بَيَانًا بِهِ تو لہذا یہ حدیث جو ہے یہ مل جائے گی بیانا بیان ہو کر بھی اس لفظ قرو کے ساتھ یا اللہ کے قول کے ساتھ یہ حدیث اللہ کے قول کے لیے بیان بن کر مل جائے گی یعنی اس کے لیے بیان بن جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو ہمارے نزدیک قرو کو حیض پر محمول کرنا اولا ہے ایک تو اس وجہ سے کہ صورت نے جمع پر عمل ہو جائے گا اگر اس کا معنی طہر کے کریں تو پھر تین طہر تو پورے نہیں ہوتے تو جمع پر عمل نہ ہو سکے گا اور یا اس لیے کیونکہ حیض کے ذریعے رحم کی صفائی کا پتہ چلتا ہے اور عدد کے ذریعے مقصود بھی رحم کی صفائی کا پتہ چلانا ہے یا اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے باندی کی عدد دو حیض قرار دیئے ہیں تو جب باندی کی عدد حیضوں کے ساتھ شمار ہے تو آزاد عورت کی عدد بھی حیضوں کے ساتھ ہی شمار ہوگی بھئی تو کہتے ہیں فَيَلْتَحِقُ بَيَانَمْ بِهِ تو لہٰذا یہ حدیث بیان ہو کر مل جائے گی اس اللہ کے قول کے ساتھ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيزُ بھئی اگر عورت کو حیض نہیں آتا صغیرہ ہے یعنی نابالغہ ہے یا بڑی عمر کی ہو چکی ہے اب اس کے حیض بند ہو گئے ہیں یاد رکھو عورت جو ہے پچاس پچپن سال کے عمر میں عورت کے حیض بند ہو جاتے ہیں اور اس کو آئیسہ کہتے ہیں باب سمعہ ہے علیمہ اور اس کا معنی ہے مایوس ہونا تو یہ عورت جب پچاس پچپن سال کی ہو گئے حیض بند ہو گئے تو یہ بھی اب اولاد سے مایوس ہے اب اولاد نہیں ہو سکتی یاد رکھو جب تک عورت کو حیض آ رہے ہیں اولاد ہو سکتی ہے اور جب حیض بند ہو گئے تو اب اولاد کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہ عورت جب پچاس پچپن سال میں جس کے حیض بند ہو گئے یہ بھی کیا ہے آئیسہ ہے یعنی نا امید ہے اگر ابھی تک اس کی اولاد نہیں ہوئی تو اب کوئی امید نہیں اولاد ہونے کی تو دیکھو اگر لڑکی صغیرہ ہے نبالغہ ہے یا وہ آئیسہ ہے تو ان کی عدد کیسے شمار کریں گے ان کو تو حیض آتا ہی نہیں تو بتلائیں گے کہ بھئی ان کے لیے ایک مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہے لہذا وہ تین مہینے گزار لیں گے تو ان کی عدد پوری ہو جائے گی تو کہتے ہیں وَإِمْكَانَتْ مِن مَنْ لَا تَحِيزُ مِنْ صِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ اور اگر عورت جو ہے وہ ان میں سے ہے جس کو حیض نہیں آتا مِنْ صِغَرٍ صغیرہ ہونے کی وجہ سے اَوْ كِبَرٍ یا بڑی عمر والی ہونے کی وجہ سے فَعِدَّتُهَا سَلَا سَتُ أَشْهُرٍ تو اس کے عدد جو ہیں وہ تین مہینے ہیں لِقَوْلِهِ تَعْلَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّا اِيَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ الْآَيَهُ وَاللَّا اِيَئِئِسْنَ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں ہیں مِنَ الْمَحِيزِ حَيز سے مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئیں ہیں حَيز سے مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے آگے اللہ فرماتے ہیں اِنِرْتَبْ تم اگر تمہیں ان کے بارے میں شک ہے کہ ان کی عدد کیسے شمار کریں فَعِدَّتُهُنَّ سَلَاسَةُ أَشْهُرِينَ تو یاد رکھو ان کی عدد تین ماہ ہیں بھئی اور پھر اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّا اِي لَمْ يَحِزْنَ اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جن کو حیز نہیں آیا یعنی ابھی تک جن کو حیز نہیں آیا پھر دیکھ لیجئے وَاللَّا اِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ اِرْتَبْ تم فَعِدَّتُهُنَّ سَلَاسَةُ أَشْهُرِينَ وَاللَّا اِي لَمْ يَحِزْنَ وَاللَّا اِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيزِ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں اگر تمہیں ان کے عدت کے بارے میں شک ہے کہ کیسے اس کو شمار کریں فَعِدَّتُهُنَّ سَلَاسَةُ أَشْهُرِينَ تو ان کے عدت تین مہینے ہے وَاللَّا اِي لَمْ يَحِزْنَ اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جن کو حیز نہیں آیا یعنی ابھی تک جن کو حیز نہیں آیا اب دیکھئے پھر مطن پر کہتے ہیں جن عورتوں کو حیز نہیں آتا ان کی عدت تین مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے وَاللَّا اِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيزِ مِنْ نِسَائِكُمْ اور وہ عورتیں جو حیز سے مایوس ہیں مِنْ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے الْآیتُ معلومتُ آیت معلوم ہے ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا باقی آپ پڑھ لیجئے یا اقرائل آیت نصب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آیت ہم نے کچھ حصہ ذکر کر دیا آپ پوری آیت پڑھ لیجئے وَكَذَلَّتِ بَلَغَتْ بِسْسِنِّ وَلَمْ تَحِزْ بِآخِرِ الْآیَتِ جی وَكَذَلَّتِ بَلَغَتْ اسی طرح وہ لڑکی اللَّتِ بَلَغَتْ بِسْسِنِّ جو بالغہ ہو گئی ہے بِسْسِنِّ عمر کے اعتبار سے وَلَمْ تَحِزْ اور حال یہ ہے کہ اس کو حیض نہیں آیا اس کے عدت بھی کیا ہے تین مہینے ہیں یاد رکھو یاد رکھو صاحبین کے نزدیک جب لڑکی پندرہ سال کی ہو جائے اور ابھی تک اس کو حیض نہیں آیا تو یہ بالغہ شمار ہوگی اور یہ احکام کی مکلف ہو جائے گی اور اس پر تمام شرعی احکام لاغو ہو جائیں گے جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہ بلوغت کے عمر سترہ سال ہے ان کے نزدیک لڑکی سترہ سال کی ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کو حیض شروع نہیں ہوا تو اس پر بھی تمام شرعی احکام لاغو ہو جائیں گے اب یہ مکلف بن گئی ہے اس کو بالغہ شمار کیا جائے گا اور تمام بالغوں والے احکام اس پر اب جاری ہوں گے تو صاحبین کے نزدیک پندرہ سال کے عمر میں لڑکی بالغہ شمار کی جائے گی اور جبکہ امام صاحب کے نزدیک لڑکی جو ہے وہ سترہ سال کے عمر میں بالغہ شمار ہوگی اور اس پر تمام احکام جاری ہو جائیں گے اور علماء نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے بھئی لڑکا یا لڑکی پندرہ سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر وہ بالغ ہی شمار ہوتے ہیں ان پر بالغوں ہی کے احکام لاغو ہو جاتے ہیں چاہے بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو لیکن عمر پندرہ سال ہو گئی تو لڑکا ہو یا لڑکی وہ بالغ شمار ہوتے ہیں اور ان پر وہ تمام احکام لازم ہو جائیں گے جو بالغوں پر لازم ہوتے ہیں بھئی تو لہذا اگر کوئی لڑکی پندرہ سال کے عمر تک پہنچ گئی ہے ابھی تک اس کے حیض شروع نہیں ہوئے تو یہ بھی جب عدد گزارے گی تو مہینوں کے ساتھ شمار کرے گی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَلَّتِ بَلَغَدْ بِسِّنِّ اور اسی طرح ہے وہ لڑکی جو عمر کے اعتبار سے بالغہ ہو چکی ہے وَلَمْ تَحِزْ اور حال یہ ہے اس کے اس کو حیض نہیں آیا بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں بھی آخرِ الْآیَتِ آیت کے آخر کی وجہ سے آیت کے آخر کی وجہ سے ابھی میں نے ترجمہ ذکر کیا وَاللَّا اِلَمْ يَحِزْنَا اور وہ لڑکی ہیں جن کو ابھی حیض نہیں آیا بھئی تو معلوم ہوا ان کی بھی عدد تین مہینے ہے بھئی تو کہتے ہیں بھی آخرِ الْآیَتِ آیت کے آخر کی وجہ سے وَإِنْ قَانَتْ حَامِلًا اور اگر مطلقہ جو ہے وہ حاملہ ہے فَعِدَّتُهَا أَنْتَزَعَ حَمْلَهَا تو اس کی عدد یہ ہے کہ وہ حمل کو جنم دے دے وَضْعِ حمل کا کیا معنی ہوتا ہے حمل کو جنم دینا تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْتَزَعَ حَمْلَهَا اور اگر مطلقہ جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کے عدد جو ہے وضع حمل ہے لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی ورہ سے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں جو ہیں اجلوہن ان کی مدت جو ہے اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہ کہ وہ وضع حمل کر دیں ان کی مدت یعنی عدد جو ہے مراد عدد ہے تو حمل والیاں جو ہیں ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے وَإِن كَانَتْ أَمَتًا فَعِدَّتُهَا حَيْزَتَانِ اور اگر متلقہ جو ہے وہ باندی ہے تو اس کے عدت دو حیز ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضور علیہ السلام کے اس قول مبارک کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا تَلَاقُ الْأَمَتِ تَطْلِقَ تَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْزَتَانِ کہ باندی کی طلاقیں جو ہیں وہ دو طلاقیں ہیں اور اس کے عدت دو حیز ہیں وَلِئَنْ نَرِّقَ مُنَصِّفٌ اور نید اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے وہ تنصیف کرتی ہے نَصَّفَ يُنَصِّفُ تَنصیف کا کیا مانا؟ آدھا کرنا اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے مُنَصِّفُ تَنصیف کرنے والی ہے وَالْحَيْزَتُ لَا تَتَجَزَّهُ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزاد عورت کی عدت تین حیز ہیں تو باندی کی عدت ڈیرڑ حیز ہونا چاہیے تھا لیکن حیز کی تنصیف نہیں ہو سکتی حیز کے آدھا ہونے کا پتہ نہیں چل سکتا تو لہذا دوسرے حیز کو بھی پورا ہی شمار کیا جائے گا لہذا باندی کی عدت دو حیز ہے جو کہتے ہیں وَالْحَيْزَتُ لَا تَتَجَزَّهُ اور حیز جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا فَقَمُ لَتُو پُورَا ہوگا اس کی عدت جو ہے وہ دو حیز ہو گئی وَإِلَيْهِ أَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُ بِقَوْلِهِ اور اسی کی طرف اشارہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول کے ذریعے آپ نے فرمایا لَوِسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا خَيْزَتًا وَنِسْفًا لَوِسْتَطَعْتُ اگر میں استطاعت رکھتا لَجَعَلْتُهَا خَيْزَتًا وَنِسْفًا تو میں اس کو ڈیڑھ حیز بنا دیتا اگر میں اس استطاعت رکھتا تو باندی کے عدد میں ڈیڑھ حیز بنا دیتا یعنی ایک پورا حیز اور ایک آدھا حیز اسی کی طرف اشارہ کیا کس بات کی طرف کہ حیز کی تنصیف نہیں ہو سکتی اس کے آدھا ہونے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا کب آدھا ہوا ہے تو یہ معنی ہے لَوِسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا خَيْزَتًا وَنِسْفًا کہ اگر میں استطاعت رکھتا تو میں اس باندی کے عدد کو ایک پورا حیز اور ایک نصف حیز بنا دیتا وَإِنْ قَانَتْ لَا تَحْيزُ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِسْفٌ وَإِنْ قَانَتْ لَا تَحْيزُ اور اگر وہ باندی ایسی ہے کہ اس کو حیز نہیں آتا تو فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِسْفٌ تو اس کی عدد جو ہے ایک مہینہ اور نصف ہے یعنی ڈیڑھ مہینہ ہے بھئے حیز کی تو تنصیف نہیں ہو سکتی لیکن مہینے کی تو تنصیف ہو سکتی ہے اس کو تو آدھا کیا جا سکتا ہے لہذا اگر باندی ایسی ہے کہ اس کو حیز نہیں آتا تو اس کی عدد دیڑھ مہینہ ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ قَانَتْ لَا تَحْيزُ اور اگر باندی ایسی ہے کہ اس کو حیز نہیں آتا فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِسْفٌ تو اس کے عدد جو ہے ایک پورا مہینہ اور ایک نصف مہینہ ہے لِأَنَّهُ مُتَجَزِّئُن اس لیے کیونکہ مہینہ جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے فَأَمْكَنَ تَنصیفُهُ عَمْلًا بِرْرِقِ تو ممکن ہے اس مہینے کی تنصیف یعنی اس کو آدھا کرنا ممکن ہے عَمْلًا بِرْرِقِ غُلَامی پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ باندی ہے غلام ہے غلامی پر عمل کرتے ہوئے یعنی غلامی کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے غلامی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کے عدد آدھی ہونی چاہیے تو یہ معنی ہے فَأَمْكَنَ تَنصیفُهُ عَمْلًا بِرْرِقِ تو لہذا اس مہینے کی تنصیف تو ممکن ہے غلامی کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے وَعِدَّتُ الْحُرَّتِ فِي الْوَفَاتِ اَرْبَعَتُ عَشْهُرٍ وَعَشْهُرٌ اب بھئی عددتِ وفات کا ذکر آیا اگر خاوند کا انتقال ہو جائے تو پھر اس صورت میں کتنی عددت آئے گی بھئی اس سے پہلے متلقہ کی عدد تھی یا اسی طرح جو بغیر طلاق کے جدائی جہاں آجائے ان کی عدد تھی اب اگر خاوند کا انتقال ہو تو اس کی عددت بیان کریں گے تو کہتے ہیں وَعِدَّتُ الْحُرَّتِ فِي الْوَفَاتِ اَرْبَعَتُ عَشْهُرٍ وَعَشْهُرٌ اور آزاد عورت کی عددت خاوند کی وفات کے اندر اربعَتُ عَشْهُرٍ وَعَشْهُرٌ چار مہینے اور دس دن ہیں لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَدَرُونَ اَزْوَاجَ اَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعَتَ عَشْهُرٍ وَعَشْرَا شروع میں آیت اس طرح ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں وَيَدَرُونَ اَزْوَاجَ اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں یعنی خاوند کا انتقال ہوا اور بیوی زندہ ہے تو اَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو یہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں اَرْبَعَتَ عَشْهُرٍ وَعَشْرَا چار مہینے اور دس دن خاوند کا انتقال اور بیوی زندہ ہے تو عدد کتنی چار مہینے دس دن اور یاد رکھو چاہے یہ حیز والی ہو چاہے اس کو حیز آتا ہو چاہے حیز نہ آتا ہو صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو مدخول بیہا ہو یا غیر مدخول بیہا ہے نکاح ہوا تھا بھی رخصتی نہیں ہوئی اور خاوند کا انتقال ہو گیا تو اس کے عدد بھی چار مہینے دس دن ہیں اور چاہے آیسہ ہو چاہے غیر آیسہ تمام عورتوں کی عدد خاوند کی وفات پر کتنی ہے چار مہینے دس دن چاہے بالغہ ہو چاہے نبالغہ چاہے مدخول بیہا ہو چاہے غیر مدخول بیہا بات سمجھ میں آگئی ہاں البتہ اگر حاملہ ہے اس کی عدد وضع حمل ہوگی تو صرف حاملہ کا الگ حکم ہے باقی وفات کی صورت میں باقی سب کا ایک ہی حکم ہے اور باندی باندی کا حکم نصف ہوگا آزاد عورت سے نصف آزاد عورت کا کتنا ہے چار مہینے دس دن تو باندی کا ہوگا دو مہینے پانچ دن تو کہتے ہیں وعدت الحررت فی الوفاتی ارباتو اشہورن وعشرن اور آزاد عورت کی عدد خاوند کی وفات کے اندر چار مہینے اور دس دن ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بڑا سے وَيَدَرُونَ اَزْوَاجَا اور انہوں نے اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑا یَطَرَبْ بَسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ تو وہ اپنے آپ کو روکیں گی اربعاتو اشہورن وعشرہ چار مہینے اور دس دن تک وَعِدَتُ الْأَمَتِ شَهْرَانِ وَخَمْسَتُ اَيَّامٍ اور باندی کی عدد جو ہے وفات کے اندر دو مہینے اور پانچ دن ہیں لِأَن نَرِّقَ مُنَصِّفُن اس لیے کیونکہ غلامی جو ہے وہ آدھا کر دیتی ہے وَإِنْ قَانَتْ حَامِلًا اور اگر عورت حاملہ ہے خوابن کی وفات ہوئی اور عورت حاملہ ہے فَعِدَّتُهَا أَنتَزَعَ حَمْلَهَا تو اس کے عدد جو ہے وضعِ حمل ہے کہ وہ حمل کو جنم دے دے لِإطلاقِ قول ہی تعالی اللہ تعالی کے اس قول کے مطلق ہونے کی وجہ سے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّا أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّا وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اور وہ جو حمل والیاں ہیں اَجَلُهُنَّا ان کی مدت جو ہے یعنی ان کی عدد جو ہے اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّا کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں کہ وہ اپنے حمل کو جنم دے دیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے یہ متلق ہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ یہ عورت آزاد ہو یہ حاملہ اگر آزاد ہو تو پھر اس کی یہ عدت ہے نہیں معلومت چاہے حاملہ آزاد ہو خوابن کی وفات کے وقت چاہے باندی ہو دونوں کی عدت یہی ہے اور نیس یہ عدت متلق ہے یہاں یہ قید نہیں ہے کہ حمل والیوں کی عدت طلاق وضع حمل ہے حمل والیوں کی عدت طلاق وضع حمل ہے نہیں یہاں طلاق کی بھی کوئی قید نہیں معلوم ہوا حمل والیوں کی عدت متلقاً وضع حمل ہے چاہے عدت طلاق ہو چاہے عدت وفات ہو اور چاہے عورت آزاد ہو چاہے باندی ہو تمام صورتوں میں حاملہ عورت کی عدت وضعِ حمل ہے بھئی جب طلاق ملی تو وہ حاملہ تھی یا خاونت کا انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی چاہے آزاد ہو چاہے باندی ہو سب کی عدت وضعِ حمل ہے بھئی وقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ من شاء باہلتو ان سورة النساء القصر نزلت بعد الآیت اللتی فی سورة البقارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے میں اسے مباحلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اس بات پر کہ سورة النساء القصر یعنی چھوٹی سورت نساء چھوٹی سورت نساء مراد ہے سورة طلاق بھئی سورة طلاق تو چھوٹی سی سورت ہے بھئی تو اس کے اندر بھی چونکہ طلاق وغیرہ کے احکام ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سورة النساء القصر چھوٹی سورة نساء بھئی تو وہ فرماتے کہ یہ جو چھوٹی سورة نساء ہے یعنی جو سورة طلاق ہے یہ سورة بقرہ کے اندر جو آیت ہے اس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے بھئی سورة بقرہ میں کیا تھا سورة بقرہ کے اندر تھا ابھی آیت اوپر گزری وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجَنْ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرِ وَعَشْرَ کہ وہ عورت جس کے خوابن کا انتقال ہو جائے اس کے عدد کتنی ہے چار مہینے اور دس دن اور سورة طلاق کے اندر ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَزَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حمل والیوں کی عدد یہ ہے کہ ان کی عدد وضع حمل ہے بھئی ایک عورت حاملہ ہے خوابن کی وفات کے وقت اگر سورہ بقرہ کو دیکھیں تو سورہ بقرہ سے پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے خوابن کا انتقال ہو جائے اس کے عدد چار مہینے دس دن ہے اور یہ بے شک حاملہ ہے لیکن اس کے خوابن کا انتقال ہوا ہے لہذا اس کے عدد چار مہینے دس دن ہونی چاہیے اور اگر سورہ طلاق کو دیکھیں تو وہاں آتا ہے وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّا أَنْ يَزَعْنَ حَمْلَهُنَّا کہ ان کی عدد وضع حمل ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ جو سورہ بقرہ کے اندر چار مہینے دس دن کا ذکر ہے یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ طلاق کی یہ جو آیت ہے یہ بعد میں نازل ہوئی ہے یعنی یہ ناسخ ہے اس نے اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا اس آیت سے تو پتا چل رہا تھا جس عورت کے بھی خاون کا انتقال ہو جائے چاہے وہ حاملہ ہی کیوں نہ ہو اس کے عدد چار مہینے دس دن ہے لیکن اس آیت سے کیا پتا چلا کہ اگر حاملہ ہو تو اس کے عدد وضع حمل ہے تو یہ آیت بعد میں نازل ہوئی تو یہ ناسخ بن گئی اس حکم کے لئے وہ حکم منسوخ ہو گیا تو اب معلوم ہوا جو عورت حاملہ ہو اور اس کے خاون کا انتقال ہو جائے تو اس کے عدد چار مہینے اور دس دن نہیں ہیں بلکہ وضع حمل ہے یہ کون فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر مباحلہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں اگر کوئی شخص اس کو ناحق کہتا ہے تو میں اس کے ساتھ مباحلہ کرنے کے لئے بھی تیار ہوں مباحلہ اسے کہتے کہ کسی مسئلے کے اندر حق اور ناحق کا اختلاف ہوتا تو دونوں فریق جمع ہو جاتے اور پھر وہاں پر جو شخص بھی ناحق ہو اس کے لئے اللہ کی لعنت طلب کی جاتی اور اس کے لئے بدعائیں وغیرہ کی جاتی تاکہ اللہ وہیں سب کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دیں اور حق لوگوں پر واضح ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں مباحلہ کہتے ہیں بھئی تو دونوں فریق ایک دوسرے کے لئے بدعائیں کرتے ہیں کہ اللہ حق کو ظاہر فرما دے تو بعض اوقات اس میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے وہیں پر اللہ حق کو ظاہر فرما دیتے ہیں والی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے ان کے کوئی جاننے والے تھے بڑے عالم تھے اب نام تو میرے ذہن میں نہیں وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا مباحلہ ہوا تھا میرا مباحلہ ہوا تھا اور مقابلے میں کوئی شیعہ حضرات وغیرہ تھے اور پھر ہم بھی جامع ہوئے لوگ اور وہ بھی جامع ہوئے آمنے سامنے بیٹھے تو ہم ان کے لیے لانت وغیرہ کی بددعائیں کر رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں اور پھر ہمارے سامنے جو ان کا بڑا ہمارے ساتھ مقابلے میں آیا ہوا تھا ان کا جو آدمی کہتے ہیں اس کی حالت بگڑ گئی اسی وقت اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی اتنی حالت خراب ہوئی کہ وہ مر گیا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا اس کی شکل بگڑ گئی اس طرح کہتے ہیں وہیں پر اللہ نے حق کو ظاہر فرما دیا تو کہتے ہیں بہرحال حق کو اللہ نے ظاہر فرما دیا ہم واپس آگئے لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس شخص کو وہیں آس پاس کسی جگہ دفنایا گیا اور پھر وہاں مزار بنا دیا گیا اور باقاعدہ لوگ عرص منانے وہاں آتے تھے بات سمجھ میں آگئی تو بعض اوقات اللہ تعالی اسی موقع پر ہی جو خلاف حق ہوتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں وقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں منشاہ اباہل تہود کہ جو چاہے تو میں اسے مباحلہ کر سکتا ہوں کہ انہا سورة النساء القسرہ کے چھوٹی سورت نساء جو ہے نزلت بعد الآیت اللہتی فی سورة البقارتی یہ نازل ہوئی ہے اس آیت کے بعد جو سورة بقارہ میں ہے تو یہ ناسخ ہوئی اس کے لئے وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں لو وزعت وزوجہا على سریرہ لمقذت عدتها وحل لہا انت تزوجا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وہ بھی فرماتے ہیں کیا لو وزعت اگر اس عورت نے یہ جو خاون کی وفات کے وقت حاملہ تھی اگر اس نے بچے کو جنم دے دیا وزوجہا على سریرہ اس حال میں کہ اس کا خاون ابھی چارپائی پر ہے یعنی خاون ابھی جنازے کی چارپائی پر ہے ابھی اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا اس سے پہلے ہی اس عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو لنقذت عدتها تو اس کے عدت گزر گئی اس کے عدت پوری ہو گئی وحل لہا انت تزوجا اور حلال ہے اس کے لئے نکاح کرنا اب یہ فوراں آگے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ جب خاون کا انتقال ہوا یہ حاملہ تھی اور اس نے پھر بچے کو جنم دیا تو عدت ختم ہو گئی آگے دیکھئے بھئی یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا کہ جب کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ بیمار ہو گیا بستر سے لگ گیا اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے تو یہ مرض الموت ہے اور مرض الموت کے اندر وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا زندگی میں وہ چاہتا تو اپنے سارے مال کو چاہے کسی دوسرے کو دے دیتا چاہے اس کو آگ لگا دیتا لیکن اب یہ چونکہ مرنے والا ہے اور مال وارثوں کی طرح منتقل ہونے والا ہے تو وارثوں کا حق اس کے مال کے ساتھ متعلق ہو گیا اب اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کی وارثہ بننے والی ہے تو اس مرض الموت کے اندر یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن دیتا ہے یا تین طلاقیں دیتا ہے تو اب دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ معلوم ہوا یہ اس عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اگر آپ نے اس کو طلاق دینی ہی تھی تو آپ صحت کی حالت میں آپ اس کو طلاق دیتے لیکن اب جب آپ مرنے والے ہیں اور یہ عورت آپ کی وارثہ بننے والی ہے تو اب آپ اس کو طلاق بائن دے رہے ہیں تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ شخص اس عورت کو نقصان دینا چاہتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ یہ عورت اس کی وارثہ بنے تو لہذا فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت اس شخص کی وارثہ بنے گی یہ عورت جس کو خواہن نے مرض الموت میں طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں اس کی بیوی اس کی وارثہ بنے گی اگر عدد کے اندر خواہن کا انتقال ہو گیا اگر عدد کے بعد خواہن کا انتقال ہوا پھر تو وارثہ نہیں بنے گی لیکن عدد کے اندر اگر خواہن کا انتقال ہوا تو یہ عورت وارثہ بنے گی تو اب ایک عورت ہے خواہن نے اس کو مرض الموت کے اندر تین طلاقیں دے دی ہیں یا طلاق بائن دے دی ہے اور آپ نے پڑا ہے عدد کے اندر یہ وارثہ بنتی ہے اسی عدد کے اندر خواہن کا انتقال ہو گیا اسی عدد کے اندر خواہن کا انتقال ہو گیا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خاون تو اس عورت کو طلاق بائن دے چکا ہے یا تین طلاقیں دے چکا ہے اور نکاح ٹوٹ چکا ہے طلاق بائن یا تین طلاقوں سے نکاح پورے طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور اس عورت پر تین حیضوں کی عدت آ چکی ہے یہ عورت تین حیض گزارے گی اور اگر اس کو حیض نہیں آتے تو تین مہینے گزارے گی تو جب نکاح ٹوٹ گیا ہے تو اب وہی عدت یہ عورت پورا کرے گی جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ عورت عدت گزار رہی تھی اور ابھی بھی نکاح باقی تھا وارثہ ہونے کے اعتبار سے کہ یہ وارثہ بن رہی تھی معلومہ وارثہ ہونے کے اعتبار سے نکاح کو باقی شمار کیا گیا تو جب وارثہ ہونے کے اعتبار سے نکاح کو باقی شمار کیا گیا ہے تو عدت کے اعتبار سے بھی نکاح کو باقی شمار کیا جائے گا کیونکہ عدت کے اندر خوابن کا انتقال ہوا ہے اور عدت کے اندر یہ سمجھو جوئے ابھی بھی نکاح موجود ہے اسی لئے تو وارثہ بن رہی ہے اور جب وارثہ بننے کے اعتبار سے نکاح کو موجود شمار کیا گیا تو عدت کے اعتبار سے بھی نکاح کو موجود شمار کیا جائے گا لہذا ان دو عدتوں میں سے جو زیادہ لمبی عدت ہوئی عورت اس کو پورا کرے گی اگر تین حیث زیادہ لمبے ہو گئے تو عورت تین حیث پورے کرے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات عورت کو حیث آنا بند ہو جاتے ہیں اور کئی کئی مہینے تک حیث نہیں آتا تو طہر طویل ہو جاتا ہے تو اگر یہ تین حیث جو ہیں وہ زیادہ طویل ہوئے تو عورت وہ تین حیث پورے کرے گی اور اگر وہ جو وفات کی عدت ہے چار مہینے دس تین وہ لمبے ہوئے تو عورت اس کو پورا کر لے گی بھئی دیکھئے نا عدت کے گزرنے کے بعد یہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے عدت کے گزرنے کے بعد یہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے تو احتیاط اس میں ہے کہ دونوں عدتیں پوری کر لے اور جب دور والی عدت لمبی عدت کو پورا کرے گی تو دوسری بھی اس کے اندر آ جائے گی تو دونوں عدتیں پوری ہو جائے گی تو لہذا چونکہ آگے نکاح کا معاملہ ہے تمام زندگی کسی دوسرے شخص کے لیے حلال ہونے کا معاملہ ہے تو لہذا احتیاط اس میں ہے کہ عورت دونوں عدتیں پوری کرے یعنی یوں کہو جو لمبی والی عدت ہے اس کو پورا کر لے جب لمبی والی عدت کو پورا کرے گی تو جو چھوٹی عدت ہے وہ بھی اس کے اندر ہی آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئی کیوں کہتے ہیں وَإِذَا وَرِسَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ اور جب مطلقہ جو ہے وہ وارثہ ہوئی مطلقہ سے کونسے مطلقہ مراد ہے جس کو خامن نے طلاق بائیں دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں طلاق رجعی والی نہیں طلاق رجعی والی نہیں یاد رکھو طلاق رجعی کے اندر نکاح موجود ہوتا ہے حتیٰ کہ خامن صحبت بھی کر سکتا ہے اور صحبت کرے گا تو وہ رجوع شمار ہوگا تو اس کے اندر جب نکاح پورے طور پر موجود ہے خامن بیوی کو طلاق رجعی دی چاہے مرض الموت میں دی ہو چاہے بغیر مرض الموت کے دی ہو اور عدت کے اندر خامن کا انتقال ہو گیا تو نکاح تو موجود تھا لہذا اس عورت پر اب وفاق کی عدت آ جائے گی اس کو اب چار مہینے دس دن پورے کرنا پڑیں گے اس عورت کو جس کو خامن نے جس کو خامن نے طلاق رجعی دی ہوئی تھی بھئی تو یہ جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے یہ متلقہ بائینہ اور متلقہ سلاس کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا وَرِسَتِ الْمُتَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ اور جب متلقہ جو ہے وہ وارث ہو گئی فِي الْمَرَضِ مَرَضُ الْمَوْتِ کے اندر فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَئِنِ تو اس کے عدت جو ہے دو مدتوں میں سے جو زیادہ دور والی ہے وہ عدت ہو گی اس کی وَهَادَ عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ صَلَى صُحِحِيَزِينَ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے عدت تین حیض ہی ہیں تین حیض ہیں کیونکہ خامن نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں نہیں ہیں اور جب خامن طلاق بائن دیتا ہے یا تین طلاقیں دیتا ہے تو نکاح پورے طور پر ٹوٹ گیا جب نکاح پورے طور پر ٹوٹ گیا تو اب یہ اسی کی عدت گزارے گی اب اگر خاون کا انتقال بھی ہو جائے بھئی یہ تو شخص اس کے لیے اجنبی ہو چکا ہے اس سے تو نکاح ٹوٹ چکا ہے پہلے کا ہی لہذا اس کی وفات پر اب وہ وفات والے عدت نہیں گزارے گی یہ امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رحمہ اللَّهِ صَلَى صُحِحِيَزِينَ اس عورت کے عدت تین حیض ہیں وَمَعَنَاهُ اور معنی اس کلام کا یہ ہے اِذَا کَانَتْ تَلَاقُ بَائِنًا اَوْ سَلَاسًا کہ جب تلاق جو ہے وہ تلاق بائن ہو یا تین تلاقیں ہوں بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی متن میں تو آیا نا وَإِذَا وَرِسَتِ الْمُتَلَّقَةُ تو متلقہ کی تو تفصیل بیان نہیں ہوئی متن میں تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ متلقہ سے ہر متلقہ نہیں مراد بلکہ متلقہ بائنہ اور متلقہ سلس مراد اور معنی اس کے یہ ہے کہ جب تلاق جو ہے وہ بائن ہو یا تین تلاقیں ہوں اَمَّا اِذَا کَانَ الرَّجْعِيًا اور جب تلاق رجعی ہو فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاتِ بِالْإِجْمَاعِ تو اس عورت پر عِدَّتِ وَفَاتِ ہے بِالْإِجْمَاعِ یعنی ہمارے فقہہ کا اتفاق ہے اجماع سے کس کا اجماع مراد ہمارے فقہہ کا اجماع اور اتفاق مراد ہے لے ابی یوسف رحملہ امام ابی یوسف رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَ النِّكَاحَ قَدٍ قَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالْتَلَاقِ کہ اس عورت کا نکاح تحقیق کو ٹوٹ چکا ہے موت سے پہلے ہی بِالتَلَاقِ تَلَاقِ کی وجہ سے وَلَظِمَتْهَا سَلَا سُحِيَزٍ اور اس عورت پر تین حیث لازم ہو گئے ہیں وَإِنَّمَا تَجِبُ عِدَّتُ الْوَفَاتِ اِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ اور عِدَّتِ وَفَاتُ وَاجِب ہوتی ہے جس وقت نکاح ختم ہو فِي الْوَفَاتِ وَفَات میں عِدَّتِ وَفَات تو تب آتی ہے جب نکاح وفات کی وجہ سے ختم ہو اور یہاں تو نکاح جو ختم ہوا ہے وہ طلاق کی وجہ سے ختم ہوا ہے لہذا طلاق والی عِدَّت گزارے گی وفات والی عِدَّت نہیں گزارے گی اِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِ الْعِرْسِ ہاں اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر طلاق کی وجہ سے نکاح ٹوٹ چکا ہے تو پھر یہ وارثہ کیسے بنتی ہے عِدَّت کے اندر اگر خاون کا انتقال ہو جائے تو جواب دے رہے ہیں کہ اِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِ الْعِرْسِ مگر یہ کہ اس نکاح کو باقی شمار کیا گیا ہے فِي حَقِ الْعِرْسِ وارثہ ہونے کے حق میں صرف وارثہ ہونے کے حق میں اس نکاح کو باقی شمار کیا گیا ہے عِدَّت کے حق میں نکاح کو باقی شمار نہیں کیا جائے گا اور وارثہ ہونے کے حق میں نکاح کو کیوں باقی شمار کیا گیا کیونکہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ یہ شخص عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے جب صحت تھی تب تک تو طلاق بائن یا تین طلاقیں نہیں دیں اب جب مرنے والا ہے تو اب تین طلاقیں دے رہا ہے یا طلاق بائن بھئی تو اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ مرض الموت کے اندر اگر خاون بیوی کو طلاق بائن دے گا یا تین طلاقیں دے گا اور عِدَّت کے اندر خاون کا انتقال ہو جائے تو یہ عورت وارثہ بنے گی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ یہ نکاح باقی ہے وارثہ ہونے کے حق میں عِدَّت کے بدلنے کے حق میں نہیں عِدَّت کے حق میں نکاح باقی نہیں ہے عِدَّت وہی تین حیث ہیں بِخِلَافِ الرَّجْعِي بَخِلَافِ تَلَاقِ رَجْعِي بھئی خاون اپنی بیوی کو تلاقِ رجعی دے دیتا ہے اور عِدَّت کے اندر خاون کا انتقال ہو جائے تو بل اتفاق اب اس عورت پر عِدَّتِ وفات آگئی تو سوال پیدا ہوا یہاں بھی تو عِدَّت بدل رہی ہے پہلے تین حیث تھے اور اب چار مہینے دس دن بن گئے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں بِخِلَافِ الرَّجْعِي بَخِلَافِ تَلَاقِ رَجْعِي لِأَن النِّكَاحَ بَاقِم مِن كُلِّ وَجْحِن اس لئے کیونکہ نکاح باقی ہے ہر اعتبار سے بَعِ تَلَاقِ رَجْعِي والی میں تو ہر اعتبار سے نکاح باقی ہے حتیٰ کہ خاوند اس سے صحبت بھی کر سکتا ہے ہاں البتہ صحبت کرے گا تو رجوع ہو جائے گا تو متلقہ رجعی کے اندر تو نکاح ہر اعتبار سے باقی ہے اور جب نکاح ہر اعتبار سے باقی ہو اور خاوند کا انتقال ہو جائے تو اس عورت پر عدتِ وفات آیا کر دی ہے تو لہذا اس لئے یہ جو متلقہ رجعیہ ہے اس کے خاوند کا اگر انتقال ہو جائے عدت کے اندر تو اس کے عدت بدل جائے گی عدتِ وفات کی طرف کیونکہ نکاح باقی تھا اور نکاح جب باقی ہو اور خاوند کا انتقال ہو جائے عورت پر عدت وفات واجب ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے بخلاف الرجعی بخلاف طلاق الرجعی لئنن نکاح باقی من کل وجہن کیونکہ نکاح باقی ہے ہر اعتبار سے ولہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہو لما بقی فی حق الارثی یجعل باقی فی حق العدت احتیاطا طرفین فرماتے ہیں جب وارثہ ہونے کے حق میں نکاح باقی ہے بھئی خاون نے تو طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں اور طلاق بائن سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور تین طلاقوں سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے لیکن وارثہ ہونے کے حق میں اس نکاح کو باقی شمار کیا گیا عدت کے اندر اگر خاون کا انتقال ہوتا ہے تو یوں سمجھیں گے ابھی بھی نکاح باقی ہے اگر نکاح ٹوٹ چکا ہے پھر تو یہ وارثہ بن ہی نہیں سکتی تو وارثہ ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا جب وارثہ ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا تو عدت کے حق میں بھی نکاح کو باقی شمار کیا جائے گا بطور احتیاط کے بھائی یاد رکھو کوئی شخص کسی کا وارث شک کی وجہ سے نہیں بن سکتا تو شک کی وجہ سے وارث ہونا نہیں لیکن شک کی وجہ سے عدت آ جاتی ہے خواند نے بیوی کے ساتھ خلوتِ صحیحہ کر لی دونوں ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے جہاں صحبت سے مانع کوئی چیز نہیں ہے اور خواند نے صحبت نہیں کی خواند بھی کہتا ہے میں نے صحبت نہیں کی بیوی بھی کہتا ہے میرے ساتھ خواند نے صحبت نہیں کی لیکن خواند اگر طلاق دے گا تو عورت کو عدت گزارنا پڑے گی کیونکہ یہاں شک آتا ہے ہو سکتا ہے صحبت کر لی ہو دونوں جھوٹ بول رہے ہوں تو عدت جو ہے وہ تو شک کی وجہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے لیکن کوئی کسی کا وارث شک کی وجہ سے نہیں بنتا بھئی توجہ سے سنو جب اس عورت میں وارث ہونے کے حق میں نکاح کو باقی شمار کیا گیا حالانکہ وارث ہونا تو شک سے ثابت بھی نہیں ہوتا تو عدت جو شک سے ثابت ہو جاتی ہے اس کے حق میں نکاح کو بطریق اولا باقی شمار کیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے وَلَهُمَّا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہو لَمَّا بَقِعَ فِي حَقِ الْعِرْسِ کہ نکاح جب باقی ہے وارثہ ہونے کے حق میں يُجْعَلُ بَاقِعَن فِي حَقِ الْعِدَّتِ تو اس کو باقی قرار دیا جائے گا عدت کے حق میں بھی احتیاطا بطور احتیاط کے فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا تو دونوں کو جمع کیا جائے گا میں نے بتایا عورت دور والی عدت گزارے گی جب دور والی گزارے گی تو دوسری عدت بھی اس کے بیچ میں آگئی تو دونوں عدتوں پر عمل ہو جائے گا یہ معنی ہے فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں عدتوں کو جمع کیا جائے گا یعنی دور والی عدت گزارے گی تو دونوں عدتیں ہو جائیں گی وَلَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ حَتَّى وَرِسَتْهُمْ رَأَتُهُ فَعِدَّتُهَا عَلَى هَذَ الْإِخْتِلَافِ یہاں سے صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ کے قیاس کا قیاس یہاں پر ذکر نہیں فرمایا صاحبِ ہدایہ نے البتہ اس کا جواب ذکر فرمایا ہے یاد رکھو یہ جو ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں یہ مرض الموت والے نے بیوی کو طلاق دی ہے طلاقِ بائن یتین طلاقیں تو گویا یہ مسئلہ ہوا مریض کی بیوی کا کس کی بیوی کا یہ مریض کی بیوی ہے اور امام ابو یوسف رحم اللہ اس مریض کی بیوی کو قیاس کرتے ہیں مرتد کی بیوی پر اگر یہ مرتد جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا یا یہ مر گیا تو اس کی مسلمان بیوی اس کی وارثہ بنتی ہے جیسے یہاں پر اس مریض کی بیوی عدد کے اندر خوابن کا انتقال ہو جائے جو یہ وارثہ بنتی ہے اسی طرح مرتد بھی اگر مر جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی مسلمان بیوی اس کی وارثہ بنتی ہے اور اس مرتد کی بیوی کے اندر بالاتفاق اس پر عدد نکاح ہے عدد وفات نہیں اس عورت کی عدد نہیں بدلتی اس لیے کیونکہ اس عورت پر جو عدد آئی ہے وہ خوابن کے مرتد ہونے کی وجہ سے آئی ہے خوابن کے انتقال کی وجہ سے اس پر عدد نہیں آئی لہذا جب ارتداد کی وجہ سے اس مرتد کی بیوی پر عدد نکاح آ گئی کیا آ گئی عدد نکاح آ گئی پھر عدد کے اندر خوابن مر گیا یا اس کو قتل کر دیا گیا تو بھی اس عورت کی عدد عدد وفات کی طرف نہیں بدلتی تو معلوم ہوا یہ مریض کی بیوی بھی بالکل اس مرتد کی بیوی کی طرح ہے جیسے مرتد کی بیوی کے اندر نکاح ارتداد سے ٹوٹ گیا تھا اور جو عدد ایک دفعہ آ گئی وہی عدد رہے گی اب بیچ میں خوابن کا انتقال بھی ہو گیا اب وہ عدد بدلے گی نہیں جبکہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے مریض کی بیوی پر طلاق کی وجہ سے ایک عدد آ چکی ہے اب خوابن کا انتقال بھی ہو جائے تو عدد بدلے گی نہیں بھئی اور جیسے مریض کی بیوی وارثہ بن رہی ہے اسی طرح مرتد کی بیوی بھی وارثہ بن رہی ہے تو دونوں صورتیں بالکل ایک جیسی ہیں تو جب مرتد کی بیوی کے اندر بل اتفاق عدد نکاح ہے تو یہاں اس مریض کی بیوی میں بھی عدد نکاح ہونی چاہیے تو اب صاحبِ ہدایہ امام ابو یوسف رمالہ کے اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَلَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ حَتَّى وَرِسَتْهُمْ رَأَتُهُ اور اگر مرتد جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا عَلَى رِدَّتِهِ اس کے ارتداد پر ہی حَتَّى وَرِسَتْهُمْ رَأَتُهُ یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کی وارثہ ہوتی ہے فَعِدَّتُهَا عَلَى هَذَ الْإِخْتِلَافِ تو اس کی عدد بھی اسی اختلاف پر ہے امام ابو یوسف رحماللہ نے اس مریض کی بیوی کو قیاس کیا تھا مرتد کی بیوی پر اور مرتد کی بیوی کے اندر تو کہتے ہیں بل اتفاق جو ہے عدد نکاح ہے عدد وفات نہیں تو اس کے اندر بھی اس مریض کی بیوی میں بھی عدد نکاح ہوگی عدد وفات نہیں ہوگی تو صاحبِ ہدایہ جو پہلا جواب ذکر کر رہے ہیں وہ جوابِ انکاری ہے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں مرتد کی بیوی کے اندر بل اتفاق عدد نکاح نہیں آئے گی بلکہ وہاں پر بھی طرفین اختلاف کرتے ہیں طرفین کے نزدیک مرتد کی بیوی پر بھی اس عدد نکاح اور عدد وفات میں سے جو لمبی مدت ہوگی وہ اس پر آئے گی تو لہذا آپ اس مریض کی بیوی کو مرتد کی بیوی پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے اس میں اختلاف کیا ہے طرفین نے اس میں بھی طرفین اختلاف کرتے ہیں تو یہ پہلا جواب انکاری تھا کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ مرتد کی بیوی میں بل اتفاق عدد نکاح آئے گی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ حَتَّى وَرِسَتْهُمْ رَأَتُهُ اور اگر مرتد کو قتل کر دیا گیا اس کے ارتداد پر ہی یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کی وارثہ ہوئی فَعِدَّتُهَا عَلَى حَادَ الْإِخْتِلافِ تو اس مرتد کی بیوی کی جو عدد ہے وہ بھی اس اختلاف پر ہے وَقِيلَ عِدَّتُهَا بِالْحِيَزِ بِالْإِجْمَعِ یہاں سے تسلیمی جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے بعد تسلیم ہے مرتد کی بیوی کے اندر طرفین بھی فرماتے ہیں کہ وہ عدد نکاح ہی گزارے گی عدد وفات نہیں گزارے گی وجہ یہ کہ وہاں پر نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا وارثہ ہونے کے حق میں یہ جو مریض کی بیوی تھی اس کی جب تک عدد چل رہی ہے نکاح کو باقی شمار کیا گیا کس لئے باقی شمار کیا گیا اس کے وارثہ ہونے کے لئے لیکن مرتد کی بیوی جو ہے وہاں پر نکاح کو باقی شمار ہم نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ خاون مرتد ہو چکا ہے اور بیوی مسلمان ہے اور مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہو سکتا بھئی آپ سراجی کے اندر پڑ چکے ہوں گے کہ وہ چیزیں جو وراست سے مانع بنتی ہیں ان میں سے ایک اختلاف دین بھی ہے بھئی کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا تو اختلاف دین یہاں آ گیا تو جب خاون مرتد ہو گیا تو وہ کافر ہے اور بیوی مسلمان ہے اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا تو وہاں پر مرتد کے اندر وارثہ ہونے کے لئے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا تو بھئی پھر وارثہ کیسے بن رہی ہے کہتے ہیں بھئی اس وارثہ ہونے کی نسبت کی جائے گی ارتداد کی طرف جس وقت خاون مرتد ہوا تھا اور ارتداد موت حکمی ہے یعنی جو شخص مرتد ہوتا ہے اس پر موت کا حکم لگا دیا جاتا ہے گویا یا مر چکا ہے تو اب اس کا مال کس کی طرح منتقل ہوگا وارثوں کی طرح منتقل ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو لہذا یہ جو مرتد کی بیوی وارثہ بن رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں وارثہ بن رہی کہ ہم نے ابھی تک نکاح کو باقی شمار کیا ہوا تھا بلکہ وہ وارثہ بن رہی ہے کہ اس وارثہ ہونے کی نسبت ارتداد کے وقت کی طرف ہے جس وقت خوان مرتد ہوا تھا اس وقت گویا خوان کی موت واقع ہو گئی تو یہ وارثہ ہونے کی نسبت اس وقت ارتداد کی طرف کی جائے گی مرتد کے مرنے کی طرف نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے عدتہا بالحیضی بالاجماعی کہ یہ جو مرتد کی بیوی ہے اس کے عدت حیضوں کے ساتھ ہوگی بالاجماعی یعنی ہمارے تمام ایمہ کا اس میں اتفاق ہے لئنن نکاح حین ایزین اس لئے کیونکہ نکاح جو ہے اس وقت وہ جو مرتد کی مسلمان بیوی ہے اس کے اندر جو نکاح ہے معتو بیرا باقیاں اس کو باقی اعتبار نہیں کیا گیا الہ وقت الموت موت کے وقت تک فی حق العرسی وارثہ ہونے کے حق میں مرتد کی بیوی مرتد کی وارثہ بن رہی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے اس کی موت تک نکاح کو باقی شمار کیا تھا بلکہ یہ وارثہ بن رہی ہے کس اعتبار سے کس وقت سے جس وقت وہ شخص مرتد ہوا تھا تو اس وقت کی طرف نسبت کی جائے گی وارثہ ہونے کی موت کی طرف وارثہ ہونے کی نسبت نہیں کی جائے گی یہ معنی ہے ترجمہ پھر دیکھ لیجئے اس لئے کیونکہ نکاح اس وقت اس کو باقی شمار نہیں کیا گیا موت کے وقت تک فی حق العرسی وارثہ ہونے کے حق میں لئن المسلمت لا ترس من الكافری اس لئے کیونکہ مسلمان عورت جو ہے وہ کافر کی وارثہ نہیں ہو سکتی مسئلہ سمجھ میں آگیا تو حاصل کلام یہ کہ مریض کی جو بیوی ہے وہ عدد کے اندر اگر خاون کا انتقال ہو جائے تو وہ وارثہ بنتی ہے اور طرفین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پھر اس عورت پر جو دونوں عددوں میں سے لمبی عدد ہے وہ آئے گی ایک عدد نکاح تھی تین حیث اور دوسری عدد وفات ہے چار مہینے دس دن تو جو لمبی عدد ہو وہ عورت گزارے گی پھر اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے تو جب لمبی والی عدد گزار لے گی تو چھوٹی عدد اس کے بیچ میں ہی آ جائے گی جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ نہیں کہ یہ جو مریض کی بیو ہے جس کو اس نے طلاق بائن دی ہے یا تین طلاقیں دی ہیں ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے جب نکاح ٹوٹ گیا ہے تو عدد نکاح اس عورت پر آئے گی تو اس عورت پر نکاح والی عدد ایک دفعہ آ چکی ہے آپ اس شخص کے انتقال پر یہ عدد بدلے گی نہیں کیونکہ اس سے تو نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں جب یہ مریض کی بیوی اس کی وارثہ بن رہی ہے معلوم ہوا وارثہ ہونے کے حق میں ہم نے نکاح کو باقی شمار کیا ہے تو عدد کے حق میں بھی نکاح کو باقی شمار کریں گے بھئی تو احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں عددیں گزار لے کیونکہ آگے نکاح کرنا ہے تو پوری زندگی اگلے خوابن کے لئے حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ ہے لہذا ان دو عددوں میں سے جو لمبی عدد ہے اب وہ عدد یا عورت گزار لے گی نیز امام ابو یوسف رہو اللہ نے اس مریض کی بیوی کو قیاس کیا تھا مرتد کی بیوی پر کہ مرتد کی بیوی جو ہے اگر مرتد کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کی بیوی وارثہ بنتی ہے اور وہاں پر بال اتفاق اس مرتد کی مسلمان بیوی پر نکاح کی عدد ہے وفات کی عدد نہیں ہے تو لہذا اس مریض کی بیوی پر بھی نکاح کی عدد ہونی چاہیے وفات کی عدد نہیں ہونی چاہیے تو اس کا ایک جواب انکاری دیا اور ایک جواب تسلیمی دیا جواب انکاری یہ کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیمی نہیں کہ مرتد کی بیوی پر جو ہے نکاح ولی عدد آئے گی بلکہ اس کے اندر بھی طرفین اسی طرح اختلاف کرتے ہیں اور جواب تسلیمی یہ دیا کہ ہاں مرتد کی بیوی کے اندر نکاح ولی عدد آئے گی وجہ یہ کہ وہاں پر وارثہ ہونے کے لیے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا یہاں مریض کی بیوی میں تو نکاح کو باقی شمار کیا گیا وارثہ ہونے کے لیے لیکن مرتد کی بیوی میں وارثہ ہونے کے لیے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا بلکہ عورت کے وارثہ ہونے کی نسبت کی جائے گی ارتداد کے وقت کی طرف تو لہذا اس مرتد کی بیوی میں وارثہ ہونے کے لیے نکاح کو باقی شمار نہیں کیا گیا کیونکہ مسلمان عورت کافر شخص کی وارثاں نہیں ہو سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام